اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے پیٹی سل کے ان ملازمین کے بارے میں مسائل کی مسلسل نشاندہی کر رہوں اور یہ وہ ملازمین ہیں جو دو آزار آٹھ میں وی ایس ایس دے کر فارق کیے گئے اس حوالے سے ان ملازمین کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا اس پر میں آج یہ ویڈیو کلپس پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج میرے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس جو گورنمنٹہ پاکستان نے اس ٹی اینٹی ڈیپارٹمنٹ کو پرائیٹائز کرنے کی شکل میں جو مہایدہ تیگ کیا تھا ان ملازمین کے بارے میں جو کہ گورنمنٹہ پاکستان کے ملازمین تھے اور ٹی اینٹی ڈیپارٹمنٹ میں اپنی ملازمت جنہوں نے آغاز کیا تھا اور انہوں نے ٹی اینٹی ڈیپارٹمنٹ کو ایز ای گورنمنٹ سیرونٹ جوائن کیا تھا ان کے بارے میں جو میں یہ ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں اس حوالے سے میں موجودہ گورنمنٹ یعنی صد پاکستان موجودہ اور جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے درخواست کر رہا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے کہ ان ملازمین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں اور یہ جو مظلومین ہیں اور بیچارگی اور انتہائی مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں اور ان کو پینشن کی حقوق سے محروم کر دیا گیا اور معاہدے کے تحت جو گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ نے معاہدہ تیہ کیا تھا اور اس میں گورنمنٹ پاکستان نے زمانت دی تھی ایز ایک گرنٹر زامین کے طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس اسلے میں میں حاضر ہوا ہوں تاکہ موجودہ گورنمنٹ کو آگاہ کیا جا سکے اس میں میری گزارش یہ ہے یہ ملازمین ٹی این ٹی ملازمین تھے یعنی ٹی این ٹی ٹیلی فون این ٹیلی گراف کے اندر یہ سلیکٹ اور بھرتی ہوئے اور پرائیویٹیشن سے پہلے باقیدہ گورنمنٹہ پاکستان نے ایک ڈیڈ لکھی اور اس میں تیک کیا کہ ان ملازمین کو ہم ٹانسرڈ ایپلائیز کا سٹیٹس دیں گے اور یہ گورنمنٹہ پاکستان کے ملازمین ہوں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی گورنمنٹہ پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کیا جائے گا اور پی ٹی سیل جب یہ پرائیویٹائز ہوگی تو اس پر پی ٹی سیل ملازمین ان ملازمین کی جو سٹیٹس ہوگا وہ ٹانسرڈ ایپلائیز کا ہوگا یہ پی ٹی سیل کے ملازمین نہیں ہوں گے یہ ٹانسرڈ ایپلائیز گورنمنٹہ پاکستان کے ہوں گے اور ان کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو گورنمنٹہ پاکستان کے ملازمین کا ہوتا ہے یعنی گورنمنٹ سرونڈ کا ہوتا ہے اس میں دوہزار آٹھ میں پی ٹی سیل منیجمنٹ نے بہت بڑا دھوکہ اور فراد کیا اور دوہزار آٹھ میں ایک وی ایس ایس متعارف کرائی جو کہ ڈاکومنٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سرسر غیر قانونی ہے اگر گورنمنٹہ پاکستان نے اس کی منظوری دی تو اس میں لاپرواہی بھی بڑھ دی گئی اور ان کے تحفظ کا خیال بھی نہیں کیا گیا اس کو انشور نہیں کیا گیا اس کو یقین ہی نہیں بنایا گیا کہ ان کے حقوق کا بھی باقیدہ تحفظ کیا گیا ہے یا نہیں اور پی ٹی سیل نے موجودہ پی ٹی سیل نے اس کے اندر ایک فراد کر کر ردود بدل کر دیا اور جب یہ وی ایس ایس دوہزار آٹھ انٹروڈیوز کی تو انٹروڈیوز کرنے کے ساتھ ہی ابتدا میں ہی جیسی ایتی سلات نے اس کو ٹیک اور کیا تو اس نے محکمے کو جس انداز سے اچھ انداز سے چل رہا تھا اس نے چلانے کی بجائے ملازمین کو خوف اور حراسمنٹ میں مختلا کیا اور ساتھ ہی یہ وی ایس ایس مطارف کرایا اور جو سینئر ملازمین کے ملازمین تھے افسران تھے ان کو انسٹرکشن دی گی کہ زیادہ سے زیادہ ان ملازمین کو فارغ کرنا ہے اور جو میں خوف و حراس اس طرح پیدا کیا کہ جبکہ یہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں مستقل ملازمین ہیں ان کے پرفاؤں پر لکھا جو وی ایس ایس کا پرفاؤں مطارف کرایا اس میں لکھا ری ڈنڈنٹ سرپلس ناٹ نیڈڈ ادر نیڈڈ اور اس کے بعد افسران کو باقیدہ یہ کہا گیا کہ زیادہ زیادہ ملازمین کو فارغ کرنا ہے اس میں ان ملازمین کو باقیدہ حراس کیا گیا خوفزدہ کیا گیا کس طرح ٹرانسفر کرنے کے ذریعے سے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ ایک صوبے سے دوسرے شہر صوبے میں بھی اب آپ یہ سوچیں کہ گورنمنٹ ملازم ہے وہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے گا وہ اپنے بچوں کی کس طرح لک آفٹر کرنے گا اس کا خرچ کس طرح چلائے گا اور اپنا خرچ کس طرح چلائے گا ایک تو یہ ہوا دوسرا اگر ایک ٹیکنیشن کو سپروائزر پرموٹ کیا گیا یا سپروائزر کو ایس ڈیو پرموٹ کیا گیا ایس ڈیو کو ڈی کے رینگ پر پرموٹ کیا گیا یا ڈی کو ڈائریکٹر پرموٹ کیا گیا تو ریگولر آرڈر نہیں کیے آفیشیٹنگ چارج کیے آفیشیٹنگ آفیشیٹنگ چارج کے حساب سے کہ ان آرڈر ٹو ہیس ان ایڈیشن ٹو ہیز اون ڈیوٹیز کے علاوہ بھی یہ ڈیوٹی دے گا ویرائز ان کے مستقل آرڈر ہوتے تو ایک تو اس میں حوصلہ افضائی بھی پیدا ہوتی اور ان میں بوسٹنگ بھی جرد بھی پیدا ہوتی حوصلہ بھی پیدا ہوتا اور زیادہ محنت سے کام کرتے لیکن یہ نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رپورٹ پسند نہیں آئی یا کوئی ایسا فارٹ آیا جس کے اندر باقیدہ منیجمنٹ کا اپنا قصور تھا یا کمزوری تھی اس کی بیس پر ان کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کر کر ان کو ریورٹ بھی کر دینا یا ٹرانسفر کر دینا یعنی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ان ملازمین کو دوسرے الفاظ میں انتہائی ڈپریشن اور ٹینشن میں مجبوری کی حالت میں مجبور کیا گیا کی ایس ایس لینے پر اور جنہوں لوگوں نے نہیں لیا تو ان کی اپنی بھی مجبورییں تھی اور جو ہر شخص کا اپنا اپنا ایک قوت برداش ہے لیکن اکسی جب اس طرح ٹینشن کے ماحول میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا غیر محفوظ سمجھتا ہے بیرک ایف جب انہوں نے وی ایس ایس لی اس کے اندر بہت بڑی فراد بازی ہوئی ہے فراد بازی کیا تھی کہ یہ شکایات جب گورنمنٹہ پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کو جب یہ پہنچیں تو انہوں نے باقیادہ موجودہ پی ٹی سیل منیجمنٹ کو لیٹر لکھا کہ بھئی ہمیں بے شمار اس طرح شکایت آ رہی ہیں یہ ٹرانسفر انڈ پلائز ہیں اور ان کو گورنمنٹہ پاکستان نے باقیادہ گارنٹی دیوی ہے ان کی زامن ہے اور ان کا جو بھی حقوق بنتے ہیں گورنمنٹہ پاکستان کے ٹرانسفر ایمپلائز کی حصے سے گورنمنٹ سرونٹ کے حساب سے وہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں سب سے پہلے تو میں آتا ہوں ڈیڈ جو معاہدہ تیہ ہوا پرائیوٹ ایسٹن سے پہلے اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ملازمین یہ ٹرانسفر ایمپلائز ہوں گے اور گورنمنٹہ پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹ کے طور پر یہ ملازمین ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو جب ہی ریٹائر ہوں گے تو یا تو ان کی ساٹھ سال کی عمر ہوگی یا اگر وہ ریٹائر ہونا بھی چاہیں اور ان کی سرویس دس سال یا دس سال سے زیادہ ہو تو یہ پینشن کے اہل ہوں گے جبکہ یہ ڈیٹ اور معاہدے کی طاحت تو میں نے آپ کو بیان کر دیا اب ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ منسٹری آف انفارمنٹ ٹیکنالوجی نے ان کو لیٹرز لکھے پی ٹی سل منیجمنٹ کو کہ آپ کے بارے میں شکایتیں آ رہی ہیں اور وہ لیٹر ایک پانچ اپریل دوہزار تیرہ کو اور دوسرا لیٹر بیس اٹھائیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے لکھا پی ٹی سل منیجمنٹ کو منسٹری آف انفارمنٹ ٹیکنالوجی لیکن پی ٹی سل منیجمنٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا اب ان حالات میں کچھ لوگوں نے حمد کی اور وہ عدالت میں چلے گے ان میں مسعود اینو بھٹی کا کیس بہت مشہور ہے انہوں نے جب یہ کیس عدالت میں پیش کیا تو ان کے کیس کا یعنی مسعود بھٹی صاحب کیس کا اس سی ایم آر ون فائیو ٹو ٹو زیرو ون ٹو یعنی بیس سو بارہ دوہزار بارہ میں جب یہ کیس عدالتوں سے ہوتا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے یہ رول ہی دی کہ یہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے ملازمی جو جنوری انیس سو چھانے میں پی ٹی سل میں آ چکے تھے ان پر گورنمنٹ کے سرکاری قوانین سیچنری روز لاغو ہوں گے اور ان کی ٹرمز کنڈیشن میں کوئی تبدیلی نہیں کیا سکتی جو ان کے پینشن بینیفیڈ میں نقصان کا بنے تو جب ایک سرکاری ملازم دس سال کی کوالیفائیو سرویس رکھنی کی وجہ سے پینشن کا حق دار ہو جاتا ہے تو اس کو کس قانون کے تحت پینشن سے محرون رکھا گیا اور کس قانون کے تحت اس کو پینشن دینے کی ملازمت میں بیس سال کی توسی کی یعنی یہ ڈراما بازی کی اور فراڈ کیا اور دھوکہ دیا ان ملازمین کو یعنی اپنی طرح سے دس سال میں جائے بیس سال کی ملازم یعنی مدت ملازمت رکھ کر کہ جی یہ پینشنیں بلوں گے جبکہ ڈیڈ کے تحت گورنمنٹ کے ایگریمنٹ کے تحت اور گارنٹر کی حیثیت سے انہوں نے دس سال لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جبکہ یہ پی ٹی سیل یعنی اتصالات ایسے کرنے کی مجاز بھی نہیں تھی اور نہ ان کو قانونی حق حاصل تھا جس سے ملازمین کے حقوق کے ملازمت میں کوئی منفی چیز پیدا ہو اور ان کو مالی نقصان ہو یہ باقیدہ عدالت کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے پی ٹی سیل یعنی سرکاری ملازمی کو بیس سال یعنی سے زیادہ مدت والے ملازمی کو بیس سال پینشن دے کر ریٹائر کر کر ایک تارکی ڈسکریمنیشن کرنے کے مرتقب ہوئے جو اسلامی جہمہوریہ پاکستان کے آئین کی شکس تائس کی خلاف ورزی ہے جس کی بھی اس کے بھی مرتقب ہوئے ہیں یعنی پی ٹی سیل والے یعنی موجودہ منیجمنیشن اس کے بھی مرتقب ہوئے یعنی انہوں نے خلاف قانون کام کیا جس کا ان کو کوئی قانون اختیار ہی نہیں تھا جب مسعود بھٹی صاحب کا سپریم کورڈ کا فیصلہ ملازمی کے حق میں آیا تو یہ پی ٹی سیل منیجمنٹ رویو پیٹیشن میں چلی گئی اور رویو پیٹیشن جب دائر کی تو اس کو سپریم کورڈہ پاکستان نے انیس فرری دوہزار پندر کو خارج کر دیا اس طرح یہ ملازمین کے حق میں فیصل دوبارہ ہوا اور اس میں یہ باقیدہ دوسرے الفاظ میں یہ کہلے کہ یہ ایک ملازمین کے لیے مصبت قانونی شکل اختیار کر گیا اور اس کی خلاورزی سپریم کورڈ کی خلاورزی تصور ہوتی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ری آگنیزشن ایکٹ انیس سو چھانوے کے سیکشن پینتیس دو کے تحت ملازمین جنوری انیس سو چھانوے میں پی ٹی سیل کے وجود میں آتے ہی پی ٹی سیل میں ٹرانسفر ہوئے ان کا سٹیٹس وہ ہی رہے گا جو ان کا ٹی این ٹی اور پی ٹی سی میں تھا اور ان کے ٹمز اینڈ کنڈیشن آف سرویس کو اس طرح ایڈورسلی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جا سکتا تھا جو کہ اس جو کہ ان کی پینشن نے نقصان کا باعث بنے یعنی ملازمین کے جو ٹرانسفر ایمپلائیز ہیں مزور بھٹی کیس کا تاریخی فیصلہ سترہ اکتوبر دوہزارہ گیارہ میں آیا تھا جس میں اس ایکٹ کی اور اس قانون کی تشریح کر کے اس کو مزید انڈورس کر دیا گیا جو اب ایک قانون بن چکا ہے ٹی این ٹی اور پی ٹی سی کے ان سرکاری ٹرانسفر ملازمین جن کی سرویس دس سال یا اس سے زیادہ تھی مگر بیس سال سے کم تھی ان کو بغیر پینشن کے غیر قانونی طور پر پی ٹی سیل نے ریٹائر کر دیا چنانچہ اب یہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ملازمین عدالتوں میں جاتے جناب عدالتوں میں جا کر جو کچھ بھی ان کو پینشن سے ملنے وہ عدالتوں میں ہی دے دیں وکیلوں کی فیصلوں کا علم نہیں ہے آپ کو بیس بیس لاکھ دس دس لاکھ روپے وہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پینشن سے بھی ملے وہ بھی ان کو دے دیا جائے تو ان کے پلے کیا رہا متاثرین کے پلے کیا رہا لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ جن کو یکمش رقم دے کر لمسم رقم دے کر بغیر پینشن کے ریٹائر کیا گیا ان پر اب کیا گزر رہی ہے ان میں سے کئی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں اور ان کے بچوں کی زندگی کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کا علم ہے آپ کو کبھی میں گزارش کروں گا موجودہ حکمران جماعت سے جناب صدر پاکستان سے اور جناب وزیر عزم پاکستان عمران خان صاحب سے آپ ان کا معلوم تو کیجئے اور جو بغیر پینشن کے ملازمین ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے آپ کو علم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں نے اپنے بچوں کو جو اس ایڈوکیشن حاصل کر رہے تھے تعلیم سے فارغ کر کر کسی فیکٹری میں کسی دکان پر ملازم رکھ دیا کیا وہ پیسے جو ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر جو زیادہ پندرہ ہزار پر ملتے ہیں ترخواہ کی شکل میں دس ہزار ملتے ہیں بارہ ہزار ملتے ہیں چلیں لیٹسے آپ بیس ہزار رہی کلیج کیا گھر میں گزارہ ہو سکتے ہیں اسے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یا کوئی گھر کا فرق بیمار ہو اس کا خرص اٹھا سکتے ہیں لہٰذا ہم ہماری گزارش اور درخواست ہے جنب عمران خان صاحب سے موجود حکمران پارٹی سے اور سرد پاکستان سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ برائے کرم اس کیس کو دیکھیے بڑا حساس نویت کے بیس ہزار خاندان اس سے متاثر ہوئے ہیں اگر بیس ہزار میں اگر میں خاندانوں کی تعداد بتا رہا ہوں یا ابلائز کی بتا رہا ہوں ان کو ملٹیپلائی اگر کم سے کم فیملی میمبر چار کو لگا لے تو کتنے افراد متاثر ہوئے یہ کم سے کم میں فیملی میمبر کی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ آپ دیکھئے اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ دو ہزار آٹھ کے جو مظلوم پی ٹی جو ٹرانسفرڈ امپلائیز ہیں اس میں جو ٹی این ٹی نے سوری پی ٹی سی ایل نے موجودہ منیجمنٹ نے جو بیس سال کی غیر قانونی سرویس کی کنڈیشن پینشن کے لیے رکھی تھی اس کو مرتل کیا جائے اور معایدے اور ڈیڈ کے تحت پی ٹی این ٹی ڈیڈ کے تحت یہ مدد جو دس سال گورنمنٹ نے اپنی گارنٹی کی شکل میں دیتی اس کو بحال کیا جائے اور ان مظلومین کی وی ایس ایس دوہزار آٹھ کے جو مظلومین ہیں ان کی وی ایس ایس کو دس سال متعدد ملازمت کے حساب سے کنسیڈل کیا جائے اور اس کو ری کیلکولیٹ کر کر ان ملازمین کا حق دیا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے تحت اور ان کے تمام بکایا جار دوہزار آٹھ سے اب تک کہ ان کو ادا کیا جائے میں آپ سب سے خصوصی طور پر موجودہ حکومت سے اور اسٹیفنشمنٹ سے گزاریز کروں گا برائے مربانی ان ملازمین کے لیے کچھ کیجئے بڑی بیچارگی اور قسمانپسکر کی زندگی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے حالات فیس کر رہے ہیں آپ ذرا اپنے طور پر انکواری کیجئے گا ہمیں بیورکریسی کے حوالے نہ کیجئے گا یہ میں صاف اور واضح طور پر کہہ انہوں نے لیٹر تو لکھا ان کو انکواری کنڈکٹ کرنی چاہیے تھے متاثرین کو بھی بلاتے ہیں اور پی ٹی سیل منیجمنٹ کو بھی بلاتے ہیں پھر ان کے سامنے آمنے سامنے بات ہوتی تو یہ کیس اتنا نہ علشتا نہ اس میں تاخیر ہوتی اور جو متاثرین ہیں کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ ذرا اپنے طور پر بھی دیکھ لیجئے گا میں امید کرتا ہوں جناب وزیر عظم پاکستان عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کہ ہمارے قابل اعترام جو سرکردہ افراد ہیں افسران ہیں ان سے میری گزارش ہے کائنڈی اس معاملے کو انسانی بنیادی حقوق کی بنیادت دیکھ کر ان ملازمین کے حقوق کو بحال کر کر ان کی پینشن بحال کی جائے اور دوہزار آٹھ سے اب تک جو ان کو حقوق نہیں ملے وہ ان کو ایریر کی شکل میں دیئے جائے بہت شکریہ آپ کا میں گزارش کروں گا کہ برائے میربانی میری اس ویڈیو کو دیکھئے اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے اور میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن جو نشان ہے اس کو دبا دیجئے اور ساتھ سبسکرائب لکھے اس کو بھی دبا دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اپنی دعوی میں یاد رکھی گا اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اوپر فضل کرم فرمائے اور ہم زمان میں رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اس کو دن دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالی امت مسلمان کی بھی حفاظت فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں اجازت جاؤں گا